پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑا یہ فوڈ نہیں کر سکتا اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا اول بٹو زرداری جو کہ پاکستان کے فارم نیسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ہم تو کشمیر کے لیے انڈیا سے جنگ کریں گے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیرزن ہے انڈیا کے ساتھ جب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہم ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ کرتے ہیں کیا لگتا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے ڈیلیشنز اچھے ہیں نہیں ان کے ساتھ تو نہیں آیا وہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں اچھے رکھے ہم نے ان کے ساتھ نہیں اچھے رکھے صرف موڈی نے صرف موڈی کی گورنمنٹ نے پانچ کروڑ ٹیکس پیر ایڈ کیا ہے پانچ کروڑ چھتر سال سے ہمیں نعروں کے پیچھے لگایا گیا ہمیں جذباتی سٹیٹمنٹ کے پیچھے لگایا گیا ایک انچ بھی کشمیر کی ہم جنسا وہ جگہ نہیں لے سکے کیا چاہتے ہیں کہ ہماری ملکی معیشت ابھی سمبلی نہیں اور ہم دشمن سے ٹکر لے لیں اور جو ہماری جتنی بھی قوم ہے اس کو ہم ایک جنگ کے دہانے پہ لے جائیں کہا کہ قومی وقار کی بحالی کے لیے کشکول توڑنا ضروری ہے ہم سائیوں سمیت پوری دنیا سے تعلقات استوار کرنا ہوں گے سر نیندر موڈی کا کہنا ہے کہ وہ تیسٹرنیور میں اہم فیصلے لینے والے ہیں جو ہوتی اندرہ گاندی انہوں نے پتا کیا کہا تھا اتنی میں نے شلواری نہیں چینج کرتی جن کے ان کے وزیر آزم چینج ہوتے ہیں یہ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے آج تک وزیر آزم کو پانچ سال مکمل نہیں کیے کرنے دیا جا رہے ہیں انہوں نے چودہ بلینڈ ڈالر کا وہاں پہ انڈیا سائیڈ کشمیر میں بجٹ منظور کر دیا اور ہم جو ان سے تین ملینڈ ہم چھوٹیاں منا رہے گھر میں بیٹھ کے پارٹیاں کر رہے ہیں جی کشمیر دے ہے چیتر سال سے ایک انچ ہم نے ایک چیز ہم لکیر کے فقیر ہیں آپ کے بچنے کی کوئش مجھے کسی طرف سے کوئی مجھے امید نظر نہیں آ رہی آپ کے کرائیسز جو ہے سب سے پہلے اکانومی کرائیسز ہیں قطر سعودی عرب اور ایران ایک ساتھ بھارت کو لے کر بڑے اعلان کی جہن دوستو کشمیر تو تمہارا باپ بھی نہیں لے سکتا جب تک دلی میں موڈی بیٹھا ہے ایسا کہنا ہے پاکستان کے کچھ میڈیا پارسنل کا اور یوٹیوب پہ آپ کو اس طرح کے رییکشن جرور دیکھنے کو ملیں گے لیکن پاکستان کی عوام کو ابھی تک عوام میں لٹکایا گیا ہے ان کو صرف کشمیر مسئلے میں اٹکا کر پورے دیش کا ستیاناش کر دیا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گا پاکستانی عوام کے رییکشن کشمیر کو لے کے اچھلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں ہیں کہ آج ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ بند نہیں رہا کیا ہمیں ایسی سیچویشن میں اپنے گھر پر فوکس کرنا چاہیے یا دوسرے گھروں میں جا کے جن سے وہ نعرے بازی کر دیں دیکھیں میری بات سنیں ہم نے پہلے اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہے اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی میڈل کلاس طبقہ ہے تو ہر بندے نے اپنی رینج کے مطابق ہی اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے نا اسی طرح ہمارے ملک نے بھی اپنی رینج کے مطابق ہی اپنے ملک کو چلانا ہوتا ہے کیا چاہتے ہیں کہ ہماری ملکی معاشر تبھی سمبلی نہیں اور ہم دشمن سے ٹکر لے رہے اور جو ہماری جتنی بھی قوم ہے اس کو ہم ایک جنگ کے دہانے پہ لے جائیں جیسے امران خان صاحب نے کیا انہوں نے کیا جذباتی سٹیٹمنٹ تو دے دی کہ ٹریڈ بند کر دیں گے دیکھیں میں یہاں پہ نہ انہیں سپورٹ کرنے آیا ہوں نہ ہی امران خان یا کسی بھی پارٹی کو لیکن جو پاکستان کی غریب عوام ہے جو اس ٹائم مشکل کا سامنا کر رہی ہے پیاز کی قیمت دیکھ لیں آلو ٹوماٹر کی قیمت دیکھ لیں انڈیا سے ٹریڈ بند کر کے ہمیں فائدہ کیا ہوا آپ کے خیال سے انڈیا سے ٹریڈ بند کر کے فائدہ نقصان کی بات نہیں ہوتی انسان کی ایک سیلف ڈسپیکٹ بھی ہوتی ہے پاکستان کی اپنی بھی کوئی عزت ہے تو یا تو ہم اپنی سیلف ڈسپیکٹ دیکھ لیں یا پھر ہر ٹیم مانگنا شروع کر دیں ہم نعرے لگا دیتے ہیں کبھی کشمیر کے نام پہ کبھی مذہب کے نام پہ ہم نعرے لگا دیتے ہیں ہم نے فائی فائیوری جو ہے کشمیر دے منایا یوں میں نعرے لگا کے گھر یونیٹی جو میں یک جاتی چھٹی منائی ناشتے کی یلوہ پوڑیاں کائی گھر باتے رہے سکول میں چھٹیاں ہیں انہوں نے پتے کے کیا شاید آپ کو نالیج ہو نہ ہو انہوں نے چودہ بلین ڈالر کا وہاں پہ انڈیا سائٹ کشمیر میں بجٹ منظور کر دیا ہم چھٹیاں منا رہے گھر میں بیٹھ کے پارٹیاں کر رہے ہیں کشمیر دے ہیں ایک چیز ہم لکیر کے فقیر ہیں میں کیا بہتری کی امید آ رہی ہے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے پھر بھی میں پھر یہ بات کہوں گی کہ یہ لوگ جو ہیں لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہر بندہ اب جاک چکے نیند میں نہیں ہے گلی گلی جا کے نعرے لگانے سے یا کسی باتیں کرنے سے کچھ حاصلیں ہوگا دو ہی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں لیڈر اور لیڈر لیڈر ہوتی ہے سیڑھی اور لیڈر ہوتا ہے باپ ملک کا وہ کوئی بھی ہو کامیابی کے لیے یہ دونوں چیزیں مر لیے بہت ضروری ہیں یہی خواتین کو پراپر رائٹ دیے جائیں وومن امپاورمنٹ کے اوپر بات کی جائے پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں میری طرف سے چاہے نواز شریف گورنمنٹ میں آئے میری طرف سے عمران حان گورنمنٹ میں آئے یا پیپر پارٹی سے کوئی گورنمنٹ میں آئے پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے پاکستان کی پبلی کی بہتری ہونی چاہیے اور پاکستان کا ایمیج پوری دنیا میں بہتر سے بہترین ہونا چاہیے اور وہ تب ہی ہوگا جب ہمیں ریالیٹی کا پتا چلے گا جب ہمارے ریلیشنز نیبر کنٹری کے ساتھ بہتر ہوں گے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ریلیشنز نیبر کنٹریز کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے تو پھر ہم ترقی جلدی کریں گے آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے نہیں یہ بھی بلکل ٹھیک ہے بات ریلیشنشپ تو ہمارے ٹھیک ہی ہیں ہمارے ملکوں کے ساتھ ٹھیک ہے کیا لگتا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہیں نہیں ان کے ساتھ نہیں آیا انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں اچھے رکھے ہمیں ان کے ساتھ ہمارے دوسرے ملک جو ہمارے طرف دیکھے ہستے ہیں ہمارے ملک میں ہو گیا رہا ہے ایک دوسرے کو چھوٹ چھوٹ کھا جا رہا ہے ایک دوسرے کے گریمان پر گلوچ کی یہ سیاست ہو رہی ہے تو اثرات پڑتے ہیں ہمارے دوسرے ملکوں پر اثرات پڑتے ہیں اچھا امیج نہیں جاتا ہمارے ملک تو باقی میں یہی کہوں گا کہ جو بھی وزیراعظم آئے جو عوام منتحب کرے شفاہ کلیکشن ہو جو عوام منتحب کرے اس کو پانچ سال پورے کرنے دیے جائے اچھا تو میرا لازٹ کسٹن یہ ہے آپ سے کہ کیا ہمارے ریلیشنز نیبر کنٹری کے ساتھ بیٹر ہونے سے پاکستان ترقی کر سکتے ہیں بلکل ایسی ہے اگر آپ دیکھیں انڈیا کو انڈیا نے ایک اپنے جتنے نیبر ہم آنا چھوڑ دیں باقی انہوں نے ان کی کلیشیز چائنا کے ساتھ لیکن وہ ٹریٹ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور وہ ترقی بھی کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنی ٹریٹ بند کی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے کیونکہ جو ڈپلومیسی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ جو ملکی مفاد وہ پہلے آ لگتا ہے کہ ہمارے ریلیشنز دوسرے نیبر کنٹریز کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے کیا اس کا اثر پڑے گا ہمارے پاکستان کی ترقی پر بلکل ہونا چاہیے ہمارے معاملہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے پھر ہی ہم آگے چل سکے یہ نہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں ہی ہم سب کچھ جلاتے رہیں پھارتے رہیں ایک یہاں پہ گیا کیچوڑو چھالا جا رہا دوسرے ملکوں پر یہی تو ہمارے ملکوں سے اپنا نہ کچھ دیکھتے ہیں نہ جاتے ہیں نہ کسی کو اچھا کہتے ہیں نہ کچھ اچھا بڑھتے ہیں دوستو یوں تو کشمیر کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو ہر کوئی بہت ہی ججباتی ہو جاتا ہے اگر ہم بھارتیوں کی بات کریں ان کا ججباتی ہونا لاجمی ہے کیونکہ بھارت کا اور ہمارے دیس کا تاج کہا جاتا ہے کشمیر وہیں پاکستان کو جو گھٹی پلائی گئی ہے آجادی کے بات سے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیر لے کر رہیں گے اور اسی کے بہاپے ابھی تک 76 سالوں سے ایک انچ بھی جمین نہیں لے پائے اور لگاتار آپ کو سیاستدان یہی بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کشمیر کے لیے ہم جنگے کر سکتے ہیں 300 جنگے کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے جو وجیر آجم ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے 300-400 جنگے کرنے کو بھی تیار ہے لیکن کیا پاکستان اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ جنگ کرے پاکستان میں بھکمری کے حالات ہو چکے ہیں آئیم اپ کا لون چکانے کے لیے اس کو پھر سے لون لینا پڑ رہا ہے تو انٹرس بھی پہ نہیں کر پا رہا ہے وہیں پرمانو بم کی دھمکی دیتا ہے اور انہی پرمانو بم کے جو پیپرز ہیں ان کو وہ گربی رکھ کے لون لیا ہوا ہے حالانکہ وہ یونج نہیں کر سکتا لیکن دھمکی دینا اس کا کام ہے ججبات کے اوپر مجب کے نام پر یہ کیا کشمیر لے پائیں گے حالانکہ کشمیر کو بھارت نے کافی ڈیبلپ کر دیا ہے اور مینی سویجن لینڈ بھی کہا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں جو سویجن لینڈ جاتے تھے اب کشمیر آتے ہوئے ٹونس دکھیں گے 14 بلین ڈالر کا بجٹ کشمیر ڈیبلیمنٹ کے لئے پیش کیا گیا ہے جو کی پاکستان کے بیل آؤٹ پلان سے کافی زیادہ یہ بجٹ ہے اور اس پہ پاکستانی کافی خفا بھی ہیں لیکن بھارت کو کسی کی کیا سننی ہے بھارت تو اپنا گروت کرتا ہی رہے گا آئی ہوپ آپ نے یہ ویڈیو انجوئی کیا میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دنکیو جہ ہن چیہ بھارت